خرچید بھائی آپ یہاں موجود ہیں پروٹیس میں اور آپ ماشاءاللہ سے ہر پروٹیس کو جوائن کرتے ہیں جو بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے آپ کیا کہیں گے آج پروٹیس میں جو آپ یہاں شامل ہوئے ہیں سب سے پہلے تو قیدر تاریخ جلتا حسین بھائی کو آداب اصلا والے کو تمام ساتھوں کو میں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ یہاں آج جمع ہو رہے ہیں یہ کوئی آج سے ہم جمع نہیں ہو رہے ہیں یہ تکرین تیس سال سے ہم موصلی وقفوں میں ہم آتے رہے ہیں اعتراض کرتے رہے اس ظلم کے خلاف جو ظلم حاجروں کے اوپر تیس سالوں سے جاری ہے ابھی حالی میں حضر آباد میں جو واقعہ پیش آیا اس میں کسی قسم کی بھی سرکار کی طرف سے کوئی انداد نہیں مدد نہیں پہنچا ہی جا رہی تھی تو قائدر تاریخ جلتا حسین بھائی نے اپیل کی اپنے کارکنوں سے زیادہ کاروں سے کہ وہ جائے اور جا کرتے ہیں ان سے ضروریات تحصیل کریں اور ان کو جانا مدد پہنچا ہے تو کارکنان جو ہیں وہ حضر آباد پریٹ آباد میں گئے اس جگہ پر جہاں چھبیس سے زیادہ لوگ جل کر مر گئے اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی اور تو ان کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی ایک ہمارا ایک ظلم بن گیا جہاں ہمارے چھ ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور آج تک ان ساتھیوں کو لاپتہ لکھا ہوا ہے انہیں رہانی کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ہمارے سیکڑوں ساتھی لاپتہ ہوئے ہیں ان کا کوئی ادا پتہ نہیں ہے کل اید ہے اور اید کا بھی اید کا بھی خیال نہیں کیا کہ بچے ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنے بعد کو بھائی کو لوگوں کو تلاش کرتے ہیں تو ان کو ہمارا متعدہ ہے تو فوری طور پر ان کو نبیہ جتنے بھی لاپتہ ساتھی ہیں ہمارے ان سب کو ریلیس کیا جائے اور اور مہاجروں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خورسید بھائی آپ نے اپنے ازارے خیال کیا اور آج بھی جو ہے وہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور مہاجروں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جب تک یہ ظلم بند نہیں ہوگا ہم اسی طرح اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے